عالمی خبروں میں آپ کو بتائیں کتب شمالی میں ہزاروں ٹن ڈیزل بہ گیا ہے لیکن روسی حکام دو روز تک بے خبر رہے روسی سردر پیوٹن نے ہنگامی صورتحال کا اعلان کر دیا ہے روسی سردر بلادی میر پیوٹن نے کتب شمالی کے ایک دریا میں بیس ہزار ٹن ڈیزل بہ جانے کے حادثے کی ایمجنسی کا اعلان کر دیا ہے علاقے کی صفائی کے لیے اضافی وسائل اور اضافی عملہ تائینات کیا جائے گا یہ حادثہ اس وقت پہ شاہا ہے جب پاور پلانٹ کے تیل کے ٹینک کے ستون دھنسنا شروع ہوئے ہیں اس پلانٹ کو زیر سطح زمین پر تعمیر کیا گیا تھا یہ منجمت زمین موسمت تبدیلی کی وجہ سے بڑھتی ہوئی حدت کے سبب آہستہ آہستہ پکلتی رہی ہے ٹینک سے رس جانے والا تیل جائے حادثہ سے بارہ کلومیٹر دور تک پھیل چکا ہے جس کی وجہ سے رہ امبرنیا کے پانی کا رنگ گہرا سرخ ہو گیا ہے ادھر صدر ولادی میر پیوٹن نے اس بات پر سخت برہمی کا احسار اور غصے کا بھی احسار کیا ہے کہ حکام کو اس واقعے کا علم حدثے کے دو دن بعد ہوا سائیبیریا کی اس علاقے کے گورنر الیکزینڈر اوس نے اس سے قاول صدر پیوٹن کو بتا دیا تھا کہ انہیں تیل بہنے کی واقعے کے متعلق علم سوشل میڈیا پر خطرناک صورتحال اتبار کی معلومات پو سننے کے بعد ہوا تھا روسی سہتر نے اس واقعے کی تحقیقات کا حکم جاری کر دیا ہے اور پلانٹ کی ایک منجر کو زیر حراست لے لیا گیا ہے بول وائل آئیفنڈ کے ایک ماہر الیکسی کنیجنی کوف کے مطابق حجم کے لحاظ سے یہ روس کی تاریخ کا دوسرا بڑا حدثہ سمجھا جا رہا ہے اور اس خطے میں صفائی کے کام پر سو عرب روبل خرچ ہو سکتے ہیں اور اس کام میں دس برس لگ سکتے ہیں